موسیقی ناظرین آداب میں ہوں اسلم پربیز مولانا آزاد نیشنل اردو ینیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نیٹ پی جی دو ہزار چوبیس کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کے عمل کا ہوا آغاز یو پی ایس سی سیویل سرویسز امتحان کے نتائج کا ہوا اعلان اور یونیورسٹی آف سسکس نے ہندوستانی طلبہ کے لیے وظائف کا کیا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل نیشنل بورڈ آف ایگزامینیشن ان میڈیکل سائنسز نے پوسٹ گریجویٹ دو ہزار چوبیس کے ریجسٹریشن کے لیے قومی اہلیت کے داخلہ ٹسٹ کی تاریخ کا اعلان کیا ہے نیٹ پی جی دو ہزار چوبیس کے لیے درخواست فارم سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا امتحان کے لیے ریجسٹر کرنے کی آخری تاریخ چھے مئی ہے درخواست کی اصلاح کی ونڈو دس مئی سے سولہ مئی دو ہزار چوبیس تک کھلی رہے گی ایڈمیٹ کارڈ اٹھارہ جون کو جاری کیا جائے گا اور تیس جون کو امتحان منقب ہوگا پندرہ جولائی دو ہزار چوبیس تک امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا یونین پبلک سرویس کمیشن نے سیویل سرویسز امتحان دو ہزار تیس کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے اس میں آدھتیس رواستوں کو پہلا رینک حاصل ہوا ہے جبکہ انیمیش پردھان اور ڈی اننیا ریڈی نے بتر تیب دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا ہے یو پی ایس سی نے بتایا کہ جملہ ایک ہزار سولہ امیدواروں نے امتحان کوالیفائی کیا اور ان کے لیے مرکزی حکومت کی مختلف عالی خدمات جیسے آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس وغیرہ کے لیے سفارش کی گئی ہے سیویل سرویسز کا امتحان ہر سال تین مراحل میں لیا جاتا ہے پریلیمنری مینس اور انٹرویو یو پی ایس سی سیویل سرویسز امتحان کے ذریعے اہل امیدواروں کا انتخاب آئی ایس آئی پی ایس آئی ایف ایس اور مرکزی حکومت کے دگر عالی عہدوں کے لیے کیا جاتا ہے یونیورسیٹی آف سسکس نے ہندوستانی طلبہ کے لیے وظائف کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یونیورسیٹی میں بیچیلرز اور ماسٹرز کے پروگراموں میں ہندوستانی طلبہ کی شمولیت کی حوصلہ افضائی کرنا ہے یہ پروگرام ستمبر دو ہزار چوبیس میں شروع ہونے والے ہیں یونیورسیٹی کے ایک بیان کے مطابق یہ اقدام ماسٹر کورسز کرنے کے لیے اہل ہندوستانی شہریوں کو مالی تعاون فراہم کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے یونیورسیٹی چار ہزار پاؤنڈ سے دس ہزار پاؤنڈ تک کی مالیت کا تعاون فراہم کرے گی انجینئرنگ میں جان کینگ ہارن سکولرشپ اور ٹیوشن فیس ایوارڈز کا اعلان کیا گیا ہے چانسلر کی بین الاقوامی سکولرشپ کے لیے درخواست جمع کرنے کی آخری تاریخ یکم مئی ہے جبکہ سسکس انڈیا سکولرشپ کے لیے یکم ستمبر ہے دلچسپی رکھنے والے امیدوار متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کوزی کورٹ کا چھبیسوہ سالانہ کونوکیشن منقید کیا گیا یہ پہلا موقع تھا جب آئی آئی ایم کوزی کورٹ کے پی ایچ ڈی برائے ورکنگ ایکسکیوٹیوز پی ایچ ڈی پریکٹس ٹریک کے تین طلبہ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگرییاں دی گئیں جبکہ آئی آئی ایم نے دو ہزار انیس میں اس منفرد پی ایچ ڈی پروگرام کا آغاز کیا تھا اس کونوکیشن میں ایک ہزار ایک سو چھانبے طلبہ کو اعزازات اور ڈگرییاں دی گئیں گریجویشن بیچ میں تینیس فیصد آٹھ مختلف پروگراموں کی خواتین امیدوار تھیں بگ باسکٹ کے شریک بانی اور سی ای او ہری مینن اس کونوکیشن کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے کہا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے تخلیقی صلاحیت اخترع اور ٹیم ورک بہت اہم ہیں ان کے علاوہ نیویا انڈیا کی مینجنگ ڈائریکٹر گیتی کا مہتا اور اسٹیل اثریٹی آف انڈیا لیمٹیٹ کے چیئرمین امریندو پرکاش نے بھی کونوکیشن میں شرکت کی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے نیشنل کومن انٹرنس ٹیسٹ کے لیے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں آن لائن درخواست فارم داخل کرنے کے لیے امیدواروں کے پاس تیس اپریل تک کا وقت ہے درخواست دہندگان کو اپنے آن لائن درخواست فارم میں تحصیح کرنے کے لیے دو سے چار مئی تک کا وقت دیا جائے گا ایڈوانس سیٹی انٹیمیشن سلپ مئی کے آخری ہفتے میں جاری کی جائے گی اور ایڈمیٹ کارڈ امتحان کی تاریخ سے تین دن پہلے جاری کیے جائیں گے سرکاری امتحانی کلینڈر کے مطابق انسی ای ٹی دو ہزار چوبیس بارہ جون کو منقض ہوگا دلچسپی رکھنے والے امیدوار امتحان کے لیے سرکاری ویب سائٹ پر درخواست جمع کر سکتے ہیں آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نیٹ پی جی دو ہزار چوبیس کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کے عمل کا ہوا آغاز یو پی ایس سی سیویل سرویسز امتحان کے نتائج کا ہوا اعلان اور یونیورسیٹی آف سسکس نے ہندوستانی طلبہ کے لیے وظائف کا کیا آغاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھ آپ